میں آئے ویدان صباح چناؤ کے بعد یہ تو تہہ ہو گیا کہ بوگزن صباح پارٹی کسی بھی آدمی کو اب راج صباح نہیں بیٹھ سکتی بی ایس پی ادک شمیہ عواتیزی نے بھی سارنپور معاملے کے اندر راج صباح سے استیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد آپ کو بتا دے گی وہ کسی بھی صدن کی شدہ سے نہیں ہے نہ ہی ویدان صباح نہ لوگ صباح اور نہ ہی راج صباح کسی بھی صدن کی آپ کو بتا دے گی وہ صدہ سے نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ویدان صباح کا چناؤ لڑا تو ایسے میں اس آپ نجر آ رہا ہے کہ بی ایس پی ادک شمیہ عواتیزی فیلال کے اندر کسی بھی صدن کی شدہ سے نہیں ہے ایسے میں آپ کو بتا دے گی جو دل میں انہیں سرکاری آواز آٹ تیاج روڈ کے اوپر ٹائپ آٹ والا بنگلہ تھا سرکاری آواز جو تھا سرکار نے آپ کو بتا دے گی اسے خالی کرنے کا آدیش انہیں دیا تھا اور اس کے بعد آپ کو بتا دے گی اب بی ایس پی ادک شمیہ عواتیزی نے اپنا سرکاری جو بنگلہ تھا وہ خالی کر دیا ہے انہیں تیاج روڈ کے اوپر آٹ ٹائپ والا جو بنگلہ تھا بڑا سرکاری بنگلہ بات تھا وہ ملا ہوا تھا عام طور پر آپ کو بتا دے گی ورشت منتریوں اور انہیں لوگوں کو اور سپریم کورٹ کے ججوں کو اس طرح کے بنگلے ہیں وہ آمنٹیت ہوتے ہیں اسی پرکار کا بنگلہ بی ایس پی ادک شمیہ عواتیزی کو ملا ہوا تھا جس میں پارٹی کے نیتا ورشت نیتا راجے سبا سانسر تو تمام لوگ اس طریقے کے رہتے تھے اور خود بین جی بھی آپ کو بتا دے گی کئی بار رہی ہے تو اب آپ کو بتا دے گی انہوں نے اس کو خالی کر دیا ہے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں سے بہدن سمات پارٹی کے ادک شمیہ عواتیزی کسی بھی سدن کی شدش سے نہیں تھی اور آخر میں انہیں یہ بنگلہ خالی کرنا پڑا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بین جی آخر آپ کو بتا دے کہ اپنا نیا ٹھکانہ دللے میں کہاں پر بنائے گی حالانکہ بی ایس پی کے پاس اپنا بی ایس پی کا کاریلے اور انہیں جگہ جو بین جی کے خود کے آواز ہے وہ بھی دللے میں موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل آواز پر آگامی دنوں میں رہنے کو لیگ لگے حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ بہوزن سمات پارٹی کی راشتری ادکش اور بی ایس پی آپ کو بتا دے کہ راشتری پارٹی ہے اس حساب سے دیکھیں تو بہوزن سمات پارٹی کو ایک اور آواز دیا جا سکتا ہے دللی کے اندر سرکاری آواز جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے ملیں کسی ویڈیو اور اپڈیٹوں کے ساتھ اب تک آپ سے لیتے بدا